ناظرین دنیا میں بڑی اور عالی شان چیزیں دیکھ کر ہم ہمیشہ حیران رہ جاتے ہیں پھر چاہے وہ چیزیں انسان نے بنائی ہو یا قدرت نے آج ہم آپ کو چھے ایسی چیزیں دکھائیں گے جن کو دیکھ کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر سیکس اس دنیا میں سب سے بڑا اور وزنی جانور نہ ہی ہاتھی ہے اور نہ ہی ہپوپاٹوماس وہ ہے بلو ویل بلو ویل کی لمبائی تیس میٹر ہے جو نو سٹوری بیلڈنگ کے برابر ہے اور اس کا وزن ایک سو اسی ٹن ہوتا ہے جو تقریباً اسی لینڈ کروزر پرادو کے وزن کے برابر بنتا ہے اب ظاہر ہے یہ دیو کامت بلو ویل کھانا بھی بہت کھاتی ہوگی کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بلو ویل صرف ایک ہی دن میں چار کروڑ گریبز اور شرمز کھا کر اپنا پیٹ بھرتی ہے جی ہاں صرف ایک بلو ویل دن میں چار کروڑ کے لگ بک گریبز کھا جاتی ہے نمبر فائیف یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرک ہے جو بیلاز سیون فائیف سیون من زیرو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ٹرک اتنا بڑا ہے جتنا ایک ڈبل اسٹوری گھر ہوتا ہے اسی لیے اس میں ڈرائیور کو چڑھنے کے لیے خاص سیڑھیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کا وزن تین سو ساٹھ ٹن ہے جو تقریباً سو ہاتھیوں کے برابر بنتا ہے لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ٹرک اپنے وزن سے بھی زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اس بھاری بھرکم ٹرک نے پانچ سو ٹن کا وزن اٹھا کر گینیز بک آف ورل ریکارڈ اپنے نام کر لیا تھا فیول ٹنک کی بات کی جائے تو اس ٹرک میں ٹوٹل پانچ ہزار چھ سو لٹر کا فیول ٹنک ہے جو تقریباً ایک گھر کے وارٹر ٹنک کے برابر بنتا ہے نمبر فور یہ دنیا کا واحد سب سے بڑا ایسکویٹر ہے جس کی لمبائی دو فوٹبال فیلڈز کے برابر بنتی ہے اس کو بنانے میں انجنئرز نے پورے پانچ سال لگا دیئے اور اس پر سو ملین ڈالر کا خرچہ آیا تھا یہ ایکسکویٹر زمین سے کوئلہ اور منرلز نکالنے میں کام آتا ہے نمبر تھری یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی پیسنجر شپ جو اوسس آف دہ سیز کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اگر اس کا ٹوٹل ایریا کاؤنٹ کیا جائے تو یہ پچیس ہزار چھ سو سکوئر یارڈ یا فائیف پوائنٹ تھری ایکڑ بنتا ہے جی ہاں یہ محل دنیا کا وہ محل ہے جو پانی پہ تیرتا ہے اس میں موجود فیسلیٹیز جان کر ہر انسان یقیناً دنگ رہ جاتا ہے اس آلیشان پیسنجر شپ میں چھ ہزار چار سو پیسنجرز اور دو ہزار کریو میمبر سفر کر سکتے ہیں سمندر کے اوپر تیرنے والے اس شہر میں وارٹر پارکز چکوزی کیسینوز شاپز ریسٹرانٹس اور بارز موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں باسکٹ بال کورٹ والی بال کورٹ گولف کورز بالنگ فٹنس سینٹر سپا اور حتیٰ کے سرف پول بھی موجود ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی پہ تیرنے والا ایک جیتا جاتا شہر ہے نمبر ٹو دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ دبائی میں موجود برجل خلیفہ ہے جس میں ون ہنڈرڈ ان سکسٹی سٹوریز موجود ہیں آسمانوں سے باتے کرنے والی یہ بلڈنگ ایٹ ہنڈرڈ ٹوئنٹی ایٹ میٹرز لمبی ہے اور اکثر اوقات اس کا آدھا حصہ بادلوں کے نیچے ہوتا ہے اور آدھا بادلوں کے اوپا برجل خلیفہ میں ٹوٹل ففٹی سیون ایلیویٹرز لگی ہیں جو دنیا کی سب سے زیادہ تیز چلنے والی لفٹس ہیں یہ لفٹس بلڈنگ کے باٹم سے ٹوپ تک صرف ایک منٹ میں پہنچا دیتی ہیں برجل خلیفہ پر لگی کھڑکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر روز بھی اس کی صفائی کی جائے تو پوری بلڈنگ کی ونڈوز صاف کرنے میں تین مہینے لگ جاتے ہیں اور اب نمبر ون دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر روڈ ریل بھی چلتی ہیں ان کو چلانے والی ایک پاورفل ٹرک ہوتی ہے جس کے پیچھے ٹرین کی طرح کنٹینرز لگے ہوتے ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ ریل ٹریک پر نہیں بلکہ روڈ پر چلتی ہیں روڈ ریل کی لمبائی تقریباً پانچ سو فٹ سے ایک ہزار فٹ تک بھی ہو سکتی ہے جو واقعی ایک بہت زیادہ لیند ہے